سلطان رکن الدین بیبرس کی دوسری قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ رکن الدین بیبرس نے کس طرح جنگ کا پاسا پلٹ دیا قبل اس کے کہ ہم آپ کو رکن الدین بیبرس کے سلطان بننے کے بعد کی تاریخ بتائیں The Lost Muslim History Channel اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ مملوک سلطنت جس کا آغاز رکن الدین بیبرس سے پہلے ہو چکا تھا وہ کیسے اور کیوں وجود میں آئی اس سارے پس منظر کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے مملوک سلطنت جس کو غلامان کی حکومت بھی کہا جاتا ہے اس کے وجود میں آنے کے بیچے کیا محرکات تھے رکن الدین بیبرس نے جس طرح جنگ میں سلیبیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا وہ آپ سب نے دیکھا اب اس کے بعد کا احوال اس ویڈیو میں جانئے یسے میں سلطان نجم الدین کا بیٹا توران شاہ بحری مملوکوں کے سردار فارس الدین اوکتائی کے ہمراہ دمشق پہنچ چکا تھا توران شاہ نے منصورہ میں شاہی خیمان نصب کرنے اور ایک بلند مینار بنوانے کے احکامات جاری کیے تاکہ اس پر چڑھ کے وہ میدان جنگ کا جائزہ لے سکے توران شاہ ایک جنگی ماہر اور سپا کو بہترین انداز میں کیسے استعمال کرنا ہے اچھی طرح جانتا تھا اس نے آتے ہی سلیبیوں کے دمیات سے راستہ بند کرنے کے لیے گھاٹ پر حملہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی بحری اور برجی مملوک اب اس کے تابے تھے اس کے حکم پر بیبرس کو بحری مملوکوں کے ایک دستے کی سربراہی سونپ دی گئی تاکہ وہ دریا کے گھاٹ پر حملہ کرے سلطان کا بیٹا توران شاہ اپنے ساتھ اپنے مملوک لے کر آیا تھا وہ انہی پر زیادہ بھروسہ کر رہا تھا بحری مملوک اور برجی مملوکوں سے اس کا رویہ بھی زیادہ اچھا نہ تھا ربن الدین بیبرس نے گھاٹ پر بحری مملوکوں کے حمراہ حملہ کر دیا بحری مملوک اپنے فروسیہ کے طریقہ انداز میں چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں حملہ کر رہے تھے جبکہ عرب قبائل اپنے مخصوص انداز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حجوم کی شکل میں دریا کی جانب سے حملہ آور ہوئے قاہرہ کے فوجی دستے دشمنوں کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لڑائی کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا مسلمانوں نے سینٹ لویس کا دمیاد کا رسط کا سلسلہ اب کاٹ دیا تھا سلیبی اب بھوک سے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے جبکہ رہی سے ہی قصر پیچش کی وبا نے پوری کر دی تھی سلیبیوں نے مذاکرات کرنا چاہے لیکن مسلمانوں نے مذاکرات کی پہلی شرط ہی بادشاہ کی گرفتاری کو رکھا جو کسی بھی طور پر سلیبیوں کو منظور نہیں تھی پیچش کی وبا سے سلیبیوں کا حال برا تھا ہر طرف بیمار لاغر فوجی کیمپ میں بکھرے پڑے تھے وبا نے فرانسیسی بادشاہ سینٹ لویس کو بھی نہ چھوڑا آخر لویس نے اب واپسی کا فیصلہ کر لیا لیکن اب واپس جانا اتنا آسان نہ تھا اس نے سب کو گھاٹ کی طرف جانے کا اشارہ کیا مسلمانوں نے جب سلیبیوں کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھا تو بھرپور حملہ کر دیا کشتیوں میں سوار فوجی رکن الدین بیبرس کا شکار بنے جبکہ سینٹ لویس کشتی میں سوار نہ ہو سکا فرار کی کوشش میں اس نے قریب کے گاؤں کا رخ کیا جہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ساتھویں سلیبی جنگ کا اختتام ہو چکا تھا سلیبی نائٹس، ٹیمپلرز، ہسپیٹلرز اور فرانسیسی بادشاہ کا جنگ کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا اس جنگ میں پچاس ہزار سلیبی جان سے گئے ہزاروں سلیبی قیدی بن چکے تھے مرہوم سلطان نجم الدین صالح ایوب کا خاص خواجہ سرا جمال الدین سینٹ لویس کو زنجیرے پہنا کر منصورہ میں زندان میں ڈال رہا تھا ادھر فتح پاتے ہی مرہوم سلطان نجم الدین صالح ایوب کا بیٹا توران شاہ نے اپنے دل و دماغ میں چھپے ارادے ظاہر کرنے شروع کر دیئے توران شاہ اپنی سوتیلی ماں شجرت الدر سے شدید بغض رکھتا تھا سب سے پہلے اس نے ملکہ شجرت الدر سے شاہی خزانے کا حساب کتاب شروع کر دیا توران شاہ نے بحری مملوک کے سردار فارس الدین اوکتائی کو امیر بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ اس سے بھی مکر گیا توران شاہ جن کی وجہ سے جنگ جیتا بجائے انہیں انام و اکرام سے نواستا اب انہی کا احتساب شروع ہو چکا تھا جنگی چالوں کا ماہر توران شاہ سیاست میں انتہائی اناڑی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا اس نے مرہوم سلطان نجم الدین صالح کے تمام عمرہ کو معزول کر دیا بحری اور برجی مملوک عمرہ اور ملکہ شجرت الدر اس کے ارادوں کو بھاپ چکے تھے رات میں مرہوم نجم الدین صالح کے وفادار عمرہ ملکہ مملوکوں کا خفیہ اجلاس ہوا جس میں توران شاہ کی موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا توران شاہ شاہی خیمے میں تھا جب مملوکوں نے اس پر حملہ کیا زخمی توران شاہ جان بچانے کے لیے بھاگ کر اسی بلند مینار پر چڑ گیا جہاں سے وہ کچھ دن پہلے میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا انہوں نے مینار کو آگ لگا دی توران شاہ نے مینار سے دریا میں چھلانگ لگا دی وحشی مملوک اس کے پیچھے دریا میں کود گئے بحری مملوکوں کے سردار فارس الدین اوکتائی نے توران شاہ کو قتل کیا اور سینے سے دل نکال کر چبا لیا زندان کی جالیوں سے سینٹ لویس حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ توران شاہ کی موت کا منظر دیکھ رہا تھا سلیبیوں سے مذاکرات کے بعد خطیر رقم اور دمیات خالی کرنے کے عوض سینٹ لویس کو رہا کر دیا گیا جب یہاں مسلمان ایک عظیم فتح کے بعد آپس میں دستوں گرے باہو کر وحشی پن کا مظاہرہ کر رہے تھے تو دوسری طرف حلاکو خان سہرائے گوبی سے بغداد کا رخ کر چکا تھا توران شاہ کے بہیمانہ قتل کے بعد شجرت الدر ملکہ مصر بن کر افق پر نمائع ہوئیں ملکہ امور سلطنت کی ماہر اور سیاسی سوج بوجھ رکھنے والی خاتون تھیں ملکہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کی حکمرانی کو خلیفہ بغداد اور شام میں برسر اقتدار خانوادہ ایوبی آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا انہی خطرات کے پیش نظر ملکہ نے سب سے پہلے اپنے اور خلیفہ موتسم با اللہ کے نام سے سکہ ڈھالا اور اسے سلطنت میں فوری جاری کروا دیا ملکہ شجر الدر نے اپنے وفادار مملوک عزیز الدین ایبک کو ترقی دے کر فوج کا سالار اور عالی وزیر بھی نامزد کر دیا عزیز الدین ایبک کی امور سلطنت میں بطور سالار و وزیر کے شرکت در حقیقت مملوکوں کے عروج کا آغاز تھا کل کے غلام اب مصر و شام کے حکمران بننے کا سفر شروع کر چکے تھے چالیس سال پہلے اسلامی ہند میں قطب الدین ایبک اور ان کے بعد سلطان شمس الدین التمشقی قیادت میں خاندان غلامہ کے اقتدار کی بنیاد پڑ چکی تھی توران شاہ کے قتل اور شجر الدر کو مصری اقتدار پر بیٹھا دیکھ کر شام میں موجود خانوادہ ایوبی اپنے سارے اختلافات بھلا کر ایک ہو چکا تھا وہ مقتول شہزادے کا انتقام ملکہ شجر الدر سے لے کر اس سے اقتدار چھیننا چاہتے تھے اس مہم سے پہلے انہوں نے ملک الناصر بن یوسف کو شام کا متفقہ حاکم تسلیم کر لیا اور اب ان کا رخ شجر الدر کو اقتدار سے معذول کرنے کے لیے مصر کی جانت تھا ملکہ شجر الدر کی مشکل مزید یوں بھی بڑھ گئی کہ خلیفہ بغداد نے مملوک عمرہ کو خط لکھ کر ملکہ کے خلاف ابھارتے ہوئے کہا کہ کیا اہل مصر میں کوئی مرد نہیں جو حکمرانی کر سکے یا پھر میں کسی مرد کو روانہ کروں ملکہ شجر الدر جو شام کے ایوبی حکمرانوں سے مقابلے کی تیاریاں کر رہی تھیں خلیفہ کا پیغام سن کر پریشان ہو گئیں دوسری جانب طاقتور مملوکوں نے خلیفہ کا حکم بجالاتے ہوئے ملکہ شجر الدر کو عہدے سے معذول کر کے ان کی جگہ عزیز الدین ایبک کو مصر کا پہلا مملوک سلطان مقرر کر دیا عزیز الدین ایبک ملک الماز کے لقب سے مصر کی حکمرانی کی مسنت پر بیٹھ گیا یوں ہندوستان کے بعد مصر میں بھی مملوک اقتدار حاصل کر گئے دوسری جانب شام سے ایوبی لشکر ملکہ شجر الدر عزیز الدین ایبک اور مملوکوں کو سزا دینے مصر کی جانب روانہ ہو چکا تھا عزیز الدین ایبک بحری مملوکوں کے سالار فارس الدین اوکتائی کے ساتھ منزلوں پہ منزلیں مارتا ایوبی لشکر سے لڑنے نکل پڑا اب باسیہ کے مقام پہ دونوں مسلم لشکر آپس میں ٹکرا گئے ابتدا میں شامی فوج نے مملوک کو خاک چٹا دی قریب تھا کہ مصری لشکر ایوبی لشکر سے شکرت کھا جاتا مملوک سلطان ملک الماز عزیز الدین ایبک نے پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی جرت اور شجاعت کے ساتھ زوردار حملہ کر کے ایوبی لشکر کو پیچھے دھکیل دیا اپنے بادشاہ کو بہادوری سے لڑتا دیکھ مملوکوں میں گویا بجلی بھر گئی اور وہ بھوکے شیروں کی طرح شامی فوج پہ ٹوٹ پڑے شامی لشکر کا سالار لولو امینی سمیت کئی عمرہ مملوک لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے یا مارے گئے غلام اپنے آقاؤں پہ فتح پا چکے تھے اب انہیں مصر سے بے دخل کرنے والا کوئی نہ تھا ملک الناصر کے حواظ بحال ہوئے تو اسے اندازہ ہوا کہ کتنی سنگین غلطی وہ کر چکا ہے گو کہ شکست کی تلافی کے لیے اس نے دوبارہ لشکر منظم کر کے جنگ کا فیصلہ کیا مگر خلیفہ بغداد جو کہ ابتدا سے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے اپنے خاص قاسد نجم الدین البادائی کے ذریعے مسلمانوں کی باہمی جنگ کو روکنے میں بھرپور کردار ادا کیا اور مملوک کو ایوبی خاندان کے درمیان سالسی کروا دی اور صلح کے بعد تیپ آیا کہ مملوک تمام شامی عمرہ کو رہا کریں گے جبکہ بیت المقدس سے شام کے ساحل نابلس تک مملوکوں کی حکومت ہوگی اور دریا دونوں کے درمیان سرحت کا کام دے گا اس فیصلے کے بعد مملوک غلامی سے نکل کر خود مختار ہو گئے ان کا اقتدار خلیفہ کی جانب سے بھی تسلیم کر لیا گیا اسی دوران ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ مملوک سلطان ملک الماز عزیز الدین ایبک نے شجر الدر سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور اس کے دانش مندانہ مشوروں سے امور سلطنت چلنے لگے مملوکوں کی شاندار فتح نے بحری مملوکوں کے سردار فارس الدین اکتائی کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا تھا بحری مملوک اس پہ ویسے بھی جان چھڑکتے تھے وہ مملوکوں کو بے حد نوازہ کرتا تھا اپنی طاقت میں وہ مملوک سلطان عزیز الدین ایبک کے ہم پلہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے پہلے ہمہ کے حکمران مظفر سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور شادی کے بعد مملوک سلطان سے عجیب مطالبہ کر ڈالا کہ اسے بھی شاہی محل میں اہلیہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے سلطان عزیز الدین ایبک نے خوش اسلوبی سے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ یہ جان چکا تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا فارس الدین اوقتائی نے اپنی طاقت کا استعمال ریایہ پر بھی شروع کر دیا اس نے امیر مسلم تاجروں کو اپنے ممالک کے ساتھ لوٹنا شروع کر دیا سلطنت کے متوازی سلطنت قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہوا اور خود سے ہی ظالمانہ احکامات جاری کر کے کہیں ٹیکس کا نفاس کرتا کہیں لوگوں کے بیوی بچے تک اغوا کر لیتا یہ صورتحال کسی بھی طور سلطنت کے حق میں بہتر نہ تھی سلطان عزیز الدین ایبک نے ملکہ شجر الدر سے مشورہ کیا اور یوں دونوں فارس اوقتائی کے قتل پر متفق ہو گئے منصوبے کے مطابق اسے دعوت کے بہانے محل میں بلایا گیا اور سلطان عزیز الدین ایبک نے تین وفادار ممالک سیف الدین، قطس بہادر اور سنجر نے اسے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا بہری مملکوں کو جب محل کے اندر سے اپنے سردار کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ سب محل کے بہار جمع ہو گئے وہ انتقام کے نارے بلند کر رہے تھے سیف الدین قطس جو کہ مملک سلطان کے وفادار تھے انہوں نے باغی مملکوں پہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا بہری مملک بہت ماہر اور بہادر تھے مگر سیف الدین قطس کسی طور بھی کم نہ تھے بہری مملکوں کی بغاوت ناکام ہوئی رکن الدین بیبرس، سیف الدین قلعون اور سالحی سمیت دیگر مملک قلعے کے ایک دروازے کو آگ لگا کر شام کی طرف فرار ہو گئے بچ جانے والے ممالک کی جائدادیں بحق کے سرکار ضبط کر لی گئیں ایک مسلم مورخ تقی الدین احمد ابن علی لکھتے ہیں کہ اوکتائی اور اس کے بہری مملک سرکش ہو چکے تھے لوگوں سے ان کا مال ازباب یہاں تک کے عورتیں اور بچے بھی چھین لیتے تھے ان کا ضرر بے حد بڑھ چکا تھا اور انہیں لگام ڈالنا وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی تھی خانوادہ ایوبی کے بعد شر انگیز مملکوں پہ عزیز الدین ایبک کی فتح بڑا مرحلہ تھا جسے بخوبی تیہ کر لیا گیا مگر یہاں سے تیسرا مگر بلکل نیا موڑا گیا عزیز الدین ایبک نے ایک عراقی حاکم کی بیٹی سے دوسری شادی کرنا چاہی تو شجر الدر نے غصے میں آ کر اپنے وفادار غلاموں کے ساتھ مل کر عزیز الدین ایبک کو قتل کرا دیا اس قتل نے مملکوں میں انتقام کی آتش بھڑکا دی اور انہوں نے فوراں ہی ملکہ شجر الدر کو بدلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا عزیز الدین ایبک کے بعد مملکوں نے سلطان کے نو عمر بیٹے المنصور کو حکمران مقرر کر دیا اور اس کی سرپرستی مملک سالار سیف الدین قطس کے حصے میں آئی جو اس علامتی حکمران کے سارے معاملات دیکھا کرتے تھے موسیقی